پانی کا وہ منبع ہے جو ڈنگی کرے گا وہی پانی کا منبع ہے جو کہ کالڈا کرے گا ان کو لوکیٹ کر کے جس گاؤں میں ہوتی ہے وہاں کے جتنے سورسز ہیں ان کو بھی تلف کرنا ہوتا ہے اگر ہم سورسز کو پانی جو فلوئنگ وارٹر ہے وہ اتنا نقصان دے نہیں ہوتا وہ چلا جاتا ہے لیکن جو پانی پیچھے رہ جائے گا بچ جائے گا وہ مزید بیماریوں کا باعث ہوگا وارٹر بار ڈیزیز ایک لیبل ہے جو ان بیماریوں پر لگتا ہے جن کی ممبع پانی ہوتا ہے یعنی پانی سے پیدا ہونے والی بیماری سب سے جو عام ڈیزیز ہے کامن ڈیزیز ہے اسے کالرہ یعنی حیضہ کہتے ہیں اس کے علاوہ پیٹ کی بیماریاں ڈائریا ڈیسینٹری پھر اس سے بڑھتے بڑھتے آگے پانی کی وجہ سے ہی ملیریا بھی ہو سکتا ہے ڈینگی ہو سکتا ہے اور ایک لمبی لیسٹہ بیماریوں کی جو کہ اس سے پیدا ہو سکتی ہے سب سے خطرناک اس میں حیضہ ہے جو کہ ایک خاص قسم کے جو بیکٹیریا ہے اس سے پھیلتا ہے اور یہ بہت تیزی سے بہت ویرولنٹ ہے اور اس کا پھیلاو بہت تیزی سے ہوتا ہے یہ اگر ایک گھر میں ایک انسان کو ہو گیا تو پوری فیملی کو ہوگا پھر پورے گاؤں کو ہوگا پورے علاقے کو ہوگا اور اس میں جو سورس ہے جس سے کہ یہ پھیلتا ہے وہ سورس بھی کنٹینیو رہتا ہے وہ جو ممبائی ہے وہ کنٹینیو رہتا ہے جس پانی کے ریزر وائر میں یا ٹینک میں وہ کالرہ پایا جاتا ہے تو اس کے بعد اب جو لیٹسٹ آیا ہے اس میں وہ ڈینگی آئی ہے ان کے کٹین کرنے میں حکومتیں کمیونٹی عوام ان سب کو انوالف ہونا پڑتا ہے ابھی تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں کو اس بات کی اگاہی کی جائے کہ آپ نے بارش کا پانی نہیں پینا سہلاب کا پانی نہیں پینا جمع شدہ پانی نہیں پینا خوراک جو ہے وہ گیلی نہیں کرنی خوشک رکھنا ہے اس کو اور پکا کے ختم کر دینا ہے اور جمع شدہ خوراک سٹور نہیں کرتی اس کے بعد پانی جو ہے اس کو کلورین کیا جائے کلورین کی گولیاں ملتی ہیں ان کو اس میں ڈالا جائے اور اس کے بعد بہت بڑا ایک ریزر وائر بھی اس سے جو ہے نا وہ کلین ہو سکتا ہے ڈس انفیکٹ ہو سکتا ہے اگر اس کی سہولت نہیں ہے تو پانی کو کمز کم پندرہ منٹ تک ابال کر پیئیں عوام کو یہ اگاہ کیا جائے پندرہ منٹ تک ابلہ ہوا پانی جو ہے وہ سورس کو ختم کر دیتا ہے اس کے بعد جہاں جہاں بیماریاں پھیلنے کا خطرہ ہے وہاں پر جو ہے وہ دوائییں پہنچائی جائیں ڈائریا اور ڈائفائیڈ اور جو چیزیں پھیلنے کا ان کا وقت سے پہلے تطار کیا جائے اور جو بھی کسی بھی عبادی میں کیس ہو وہ ہیلتھ مرکز پہ رپورٹ کیا جائے اس کو نوٹیفائی کیا جائے اس دفعہ یہ پہلا فلڈ آیا ہے جس کے اندر کے کمیونکیشن کے جو ذرائع ہیں وہ بھی ساتھ نقصان ہو گئے ہیں کلیٹرل ڈیمیج جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں بہت سارے پل تباہ ہو گئے ہیں بلوچستان میں ابھی آ رہا تھا کہ ہیلیکاپٹر سے ان کو امداد دی جا رہی ہے لیکن وہ تھیلے زمین پہ آنے سے پہلے پھٹ جاتے ہیں تو ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ تو ہوتی نہیں ہے چونکہ رستے بند ہیں آپس میں کنیکٹیوٹی ختم ہو گئی یہ زیادہ خطرناک چیز ہے جو پاکٹس میں عبادی پھنس گئی ہے اور وہ وہاں پہ موجود ہے اس کو سب سے پہلے اس کو ہمیں ریسکیو بھی کرنا چاہیے اور اس کو بچانا چاہیے بیماریوں سے تو سب سے پہلے وہ کمیونکیشن کے ذرائع بحال ہونے چاہیے تاکہ امداد جو ہے وہ ہر کونے میں پہنچ سکے دوزر دس میں جب زلزلہ آیا اس میں اپنا سہلاب آیا تو سہلاب سے کچھ اموات ہوئیں لیکن ہیلڈ ریپارٹمنٹ میں مختلف جگہ میں پنجاب میں بہت حد تک کنٹرول ہو گئیں سندھ میں اس سے کچھ لوگ متاثر ہوئے بیماریوں سے اور ٹائفائیڈ ڈائریا ہیلڈرہ ایس اچ کالڈرہ نہیں پہلا تھا لیکن اس کے جو قریب قریب بیماریاں تھیں ان کا لوگ شکار ہوئے تھے جن پر کہ انہوں نے قابو پایا اور بہت کم اموات جو ہے اس سے ہوئی تھے اس میں جو سبائی گورنمنٹی تھی وہ پوری ایکٹیو تھی انہوں نے انتہائی تندہی کے ساتھ جہاں جہاں بھی لوگ بیمار ہوتے تھے جن سینٹرز میں ان کو عدویات پہنچاتے تھے تو اس طرح سے جو ہماری سرولینس تھی وہ بڑی سخت تھی عورتیں حاملہ ہوتی ہیں ان کو تو سپیشل کیر کی ضرورتی ہے جو ان کو نہیں پہنچائی جاتی حاملہ خاتین کے اوپر یہ ہے کہ عام جو مرد ہیں یا عورتیں ہیں ان میں سے جو انڈویجول ہے وہ ایفیکٹ ہوگا اس میں اگر ماں بیمار ہو جاتی ہے تو جو پیدا ہونے والا بچہ ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے تو اس میں پھر یہ احتیاط کرتے ہیں کہ ماں کی علیدہ سرولینس کی جاتی ہے اور جو لائکلی بچہ پیدا ہونے ہیں اس کے لئے علیدہ سرولینس کا انتظام کیا جاتا ہے یہ ایک بڑی بدکسنتی ہے یہ جو دنیا میں تقریباً وہ کہتے ہیں جب بھی کہیں فلڈ آتا ہے تو جو زیادہ تار ٹو تھرڈ جو عبادی متاثر ہوتی ہے وہ عورتیں اور بچے ہوتی ہیں اور جو بچے جب پیدا ہوتے ہیں یا نو زیادہ بچے ہیں وہ زیادہ تکلیف میں آ جاتے ہیں اور ڈیپس میکسیمم بچوں کی ہوتی ہے اس لئے اس کے لئے سپیشل میز لینے چاہیے تو ملیریا سے تقریباً دس لاکھ لوگ مرتے ہیں ہر سال دنیا میں اور ان میں بھی زیادہ تار بچے ہوتے ہیں کہتے ہیں ان میں ستر فیصد بچے ہوتے ہیں اس کے بعد مائے آتی ہیں تو ان کے لئے سپیشل کیئر اور سپیشل میئر اور سپیشل سینٹرز بنانے چاہیے اور سپیشل سہولتیں جو حکومت کو دینے چاہیے سب سے زیادہ اس میں ڈیریا ہے اور اس کے بعد ملیریا ہے یہ دو ایسیٹیو ہیں جن کا کہ بہت زیادہ ہمیں تدارک کرنا چاہیے ہارٹ ڈیزیز اور کینسر جو ہے اور ڈیابیٹیز ڈیابیٹیز تو لمبی ہوتی ہے لیکن یہ بڑی کلنگ ڈیزیزز ہوتی ہیں اگر تھوڑی سی بھی بے احتیاطی کی جائے اور بعض قاتل ان کو کہتے ہیں کہ پیشنٹ جو ہے وہ مینو کمپرومائزڈ ہے پیشنٹ کو انفیکشن سے دور رکھنا ہے کسی انفیکٹڈ پرسن کو کوئی انفیکٹڈ میٹیریل ان کے نزیق نہیں آنا چاہیے چونکہ آل ایڈی وہ ڈرگز پہ زندہ ہوتا ہے ان کو اگر کوئی اور انفیکشن لگ جائے خاص طرح پر ان کو پیٹ کی کوئی بیماری لگ جائے ان کو حیضہ ہو جائے یا ان کو ڈینگی ہو جائے یا ملیریا ہو جائے تو وہ بہا ان کے لیے انتہائی ڈینجرس ہوتا ہے چونکہ ان کو پھر ملٹیپل ٹریٹمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اصولی طور پر تو کوئی بھی انفیکشن ایسے مریضوں کے نزدیک نہیں آنی چاہیے ان کو آئیسولیشن میں رہنا چاہیے اور ان کی جو ویسٹرز ہیں وہ کم سے کم ہونے چاہیے ان کی خوراک سپیشل ہونے چاہیے تاکہ وہ کسی بھی اور بیماری کا شکار نہ ہوں اگر ہوں گے تو وہ ان کے جو سروائیول چانسز ہیں اتنے ہی کم ہو جائے وارٹر سیفٹی ایکٹ بیسیکلی دو چیزوں پہ اس میں بنیاد بنائی جاتی ہے ایک ہے پریونشن اور دوسرا ہے رپورٹنگ ہمارے ملک میں اس سے قریب قریب چیزیں موجود ہیں لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے اور اس میں سوسائیٹی کے تمام حلقوں کو تمام حصوں کو انوالو نہیں کیا جاتا تو یہ پریونشن اور رپورٹنگ یہ بنیادی چیز ہے کہ ہر فرد گاؤں کا ہر نمبردار قانونی طور پر پبند ہو کہ ان کے علاقے میں ایسی کوئی چیز کا شبہ بھی ہو تو وہ گاؤں کو رپورٹ کریں گے اگر وہ نہیں کریں گے تو وہ قانونی طور پر مجرم ہوں گے تو اس سے جو پانی کے ریزروائر ہیں پنجاب پانی کے جو سٹورز ہیں ان کی حفاظت کرنا وقت پر ان کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا اور ان پہ عمل کرنا تو سارے کے سارے پبند ہو اس پہ عمل درامند کے اور اگر کوئی نقصان ہو تو ان کی اکاؤنٹی بلیٹی بھی اسی قانون کے ذریعے ہو بی بی آئی ایو ایس ایلاب انڈیا میں بھی ہے اس وقت بنگلہ دیش میں بھی ہے لیکن جو انڈیا ہے اس کو ایک ہمارے اوپر ایج ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے ففٹیز میں ہی انہوں نے روڈ انفرسٹرکچر بنانا شروع کر دیا تھا منڈی سے دہاد تک کی جو سڑکیں ہیں وہ انہوں نے بہت پہلے بنا لی تھی اس طرح یہ کہ لٹریسی ریٹ آپ دیکھیں بنگلہ دیش کا ہم سے کہیں اوپر ہے کلالہ میں ہنڈر پرسنٹ لٹریسی ریٹ ہے سو فیصد لوگ پڑے ہوئے ہیں وہاں پر اب ہم اپنی پرسنٹیج لگائیں تو ہم کس طرح اپنے ساتھ ان چیزوں کو کمپیر کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں جن میں ہم پیچھے رہ گئے قوم کو اس پہ متحف ہونے کی ضرورت ہے ویٹر بارڈ ڈیزیزز میں ہر چار پانچ سال بعد کوئی نئی چیز دریافت ہو جاتی ہے جس کا علاج نہیں ہوتا اور جس کی اویرنیس تو ملکوں کو ڈاکٹروں کو صحت مند لوگوں کو بھی نہیں ہوتی تو ہزار پندرہ میں اس میں نیا ایک بیکٹیریا آیا ہے اور جنوبی کوریا میں یہ شروع ہوا ہے اس پہ اب رسچ ہو رہی ہے کام ہو رہی ہے جس طرح کہ کانگو وائرس تھی اور چیزیں تھی تو یہ جو نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں ہمارے جو ریسرچ سسٹم ہے اس کے ساتھ لنک ہونا چاہیے تو دوسرا یہ ہے کہ اویرنیس ہمیں بڑھانی چاہیے ان کے ساتھ اور پبلک کے ساتھ اس کو ٹیک کرنا چاہیے ٹیک کرنا چاہیے ٹیک کرنا چاہیے گا چاہیے اور ن rice ٹ